محیش بورا کل سے لگاتار انہوں نے شکایت کی اس کی شکایت اور پولیس غمشنر سے بھی کر چکے ہیں گروبار شام کو پہلی بار دھمکی بھارا فون آیا تھا اور یہ دھمکی دینے والا شخص خود کو روی پجاری بتاتا ہے ایس ایم ایس بھی کرتا ہے اور فون بھی کرتا ہے سلمان خان کے وکیل اور ان کے بیٹے کے پاس دھمکی آنے کا سلسلہ کل یعنی گروبار شام سے شروع ہوا جب اچانک ان کے موبائل پر ایک انٹرنیشنل نمبر سے فون کال جانا شروع نہیں سلمان خان کے وکیل نے جب فون نہیں اٹھایا تو دھمکی بھرے میسیجز آنے شروع ہو گئے ہر ایس ایم ایس میں صرف ایک ہی ہدایت ہے سلمان خان کا کیس چھوڑ دو برنا انجام اچھا نہیں ہوگا آج پھر سلمان کے وکیل کے بیٹے کے پاس فون آیا فون کرنے والے نے خود کو انڈرولڈان روی پجاری بتاتے ہوئے ایک بار پھر سلمان کے کیس سے دور رہنے کی دمکی بھی ایک انڈرولڈ ڈان جو چاہتا ہے قید رہیں سلمان وہ ڈان چاہتا ہے سلمان کا کیس نہ لڑے کوئی وکیل سلمان کی پیربی پر گولی مارنے کی دمکی آدالت کے ایک فیصلے نے سلمان خان کو سلاکھوں کے پیچھے قید کر دیا ہے وکیلوں کی ٹیم انہیں زمانت دلانے کے لیے کانونی جدو زہد کر رہی ہے لیکن ایک انڈرولڈ ڈان نہیں چاہتا کہ سلمان خان جیل سے باہر نکلیں انہیں زمانت ملے اور اس ڈان کا نام ہے روی پجاری بولی ووڈ میں دہشت کا دوسرا نام ہے انڈرولڈ ڈان روی پجاری بڑے ستاروں کو رنگداری کے لیے دھمکی دینا شارپ شوٹر سے حملہ کروا دینا روی پجاری کا دھندہ ہے ایک بار پھر یہ ڈان خبروں میں ہے اور اس کی وجہ ہے سلمان خان جودھ پور سنٹرل جیل میں قید سلمان کو باہر نکالنے میں لگے سب سے سینئر ایڈوکیٹ کو انڈرولڈ ڈان روی پجاری نے سلمان کیس کی پیر بھی فوراں چھوڑ دینے کی دھمکی دی ہے ڈان روی پجاری کی طرف سے کیا دھمکی ملی کس نے فون کیا کل کل شام سے دھمکی آنا شروع ہوا تھا میسیز ہیں میں نے فون کال نہیں اٹھایا کیونکہ انٹرنیٹ کال تھے مجھے عادت نہیں ہے فون اٹھانے کی زیادہ لیکن جب میسیز ہیں جس کو میں نے پڑھا اس میں انہوں نے کہا تھا آپ سلمان کا کیس چھوڑ دیجئے اثر وائز ہم ماریں گے آپ کو کوئی ادھاران دیئے صاحب کرنا ٹاکہ میں مار دیا یہ کر دیا وہ کر دیا کب تک بچاؤ گے سلمان کو ہم آپ کو دیکھ لیں گے اس طرح کے میسیز ہیں سلمان کے وکیل کا دعویٰ ہے کہ گروہر شام سے انہیں دھمکیاں ملنے کا سلسلہ شروع ہوا دھمکی دینے والا خود کو انڈر وال جون پوجاری بتا رہا تھا پوجاری نے دھمکی دی کہ سلمان کھان کا کیس نہیں چھوڑا تو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا ربی پوجاری نے ایس ایم ایس کے ذریعے دی دھمکی انٹرنیٹ کالز کر کے بھی دھمکایا گیا سلمان کھان کا کیس نہیں لڑنے کو کہا گیا کہ اس لڑنے پر جان سے مارنے کی دھمکی دی گئے سلمان کے وکیل کے مطابق 5 اپریل شام سے ہی ان کے موبائل پر لگاتار انٹرنیشنل نمبر سے فون کالز آ رہے تھے لیکن انہوں نے فون پک نہیں کیا جس کے بعد میسے جانے کا سلسلہ شروع ہوا جس میں دھمکیاں لکھی ہوئی تھیں اس بیچ وکیل کے بیچے نے فون اٹھایا تو اسے سلمان کا کیس چھوڑنے کو لے کر دھمکی دی گئے سامنے سے بولا کہ ہمیں محیش بوڑا صاحب سے بات کرنی ہے میں نے ان سے پوچھا آپ کو کس چیز کے سلسلے میں بات کرنی ہے تو انہوں نے کہا ہمیں سلمان خان کے مقدمے کے سلسلے میں بات کرنی ہے تب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں اس میں کیا میں آپ کو بتا سکتا ہوں تو کہا کہ نہیں میں ڈان روی پجارہ بول رہا ہوں میں نے میسے جز بھیجے ان کو پڑھ لینا مقدمہ مت کرنا آگے چھوڑ دینا گانگسٹر روی پجاری کی دھمکی پر سلمان کے وکیل نے کیا کہا کیا کیا آپ کو بتائیں گے لیکن پہلی جان لیجئے کہ آخر سلمان کے وکیل کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے والا جان روی پجاری ہے کون انڈر ورلڈ کی دنیا میں اس کی کیا حیثیت ہے یہی ہے روی پجاری جس کا دھندہ ہے بولی وچ میں اپنا خوف کائم کر کے وصولی کرنا ہندی سینما کے کئی بڑے سٹارز کو دھمکا چکا ہے پولیس میں درچ آنکروں کے مطابق روی پجاری کا گینگ اب تک سلمان خان شاروک خان رتیش دیشمک کرن جوہر بیبیک اوبرائے اکشا کمار فرحان اکتر مہیش بھڑ سنجا کپور اور بونی کپور کو بھی پیسے کے لیے دھمکی دے چکا ہے سلمان خان کے وکیل کو دھمکی دینے والا انڈر ورلڈ ڈاؤن روی پجاری کہاں ہے فلال اس بات کا اندازہ پولیس کو بھی نہیں ہے روی پجاری کو ٹریس کرنا اس لیے بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ انٹرنیٹ کی وی او آئی پی ٹیکنیک کا استعمال کرتا ہے ایجنسیوں کے لیے ایسی فون کولز کو ٹریس کرنا اکثر کافی مشکل ہو جاتا ہے وکیل مہیش بھڑا کو دھمکی دینے کے لیے روی پجاری نے اسی ٹیکنیک کا استعمال کیا اور سلمان خان کے کیس سے دور رہنے کی ہدایت بھی دی سلمان خان کو سلاکھوں میں قیعت رکھنے کے لیے وکیل کو دھمکی دینے والا روی پجاری پہلے بھی ایکسٹورشن کے لیے انہیں دھمکا چکا ہے دو ہزار تیرہ میں انڈر ورلڈ جان پجاری نے سیدھے فون پر کئی بار دھمکایا تھا جس پر سلمان کی روی پجاری کے ساتھ بحث بھی ہو گئی تھی ڈان روی پجاری انڈر ورلڈ کا شاتر کھلاری ہے کیونکہ کسی جمعانے میں وہ داؤت کے ساتھ ہی چھوٹا راجن کا خاصم خاص گرگا ہوا کرتا تھا لیکن انڈر ورلڈ میں اپنا سکھا چلانے کیلئے اس نے الگ راستہ اکتیار کر لیا نبہ کے دشک میں وہ ممبئی سے دوبئی چلا گیا اور رنگداری کا ایک بڑا کھلاری بن گیا ممبئی میں لوگ اس سے کافی خوف کھاتے تھے اور بلڈر اس کے نام سے پیسہ دیتے تھے بتایا جاتا ہے کہ پجاری کے ایک خون پر بولی ووڈ کے کئی ستارے اور بلڈر موچی رقم اسے پہنچا دیتے تھے سلمان خان سمیت فلم انڈرسٹری کے کئی چہروں کو یہ دھمکا چکا ہے لیکن اب سلمان کے وکیل کو دھمکی دے کر یہ پھر سے سرکشوں میں آ گیا ہے آنکہ وکیل مہیش بوڑا کا کہنا ہے کہ وہ ایسی دھمکیوں سے نہیں در دے اس بیچ روی پجاری کے خلاف جوتور پولیس میں بھی شکایت دی گئی ہے اور پولیس نے معاملے کی جانت شروع کر دی ہے کل شام کو میرے فون پہ بھی دھمکی آئی اور فادر کے فون پہ بھی دھمکی آئی کہ آپ اس مقدمے کو چھوڑ دے نہیں تو اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا اور پہلے بھی ہم گولی مار چکے ایک وکیل کو اور آپ کے ساتھ بھی یہ ہوگا ہم نے تورنت یہ میسیجز اور اس دھمکی کی جانکاری جوتور پولیس کمیشنر میسٹر آٹھوڑ کو دی اور انہوں نے پرامٹ ایکشن لیتے وے ایڈیکویٹ سیکیورٹی پروائیڈ کے وائد انڈر والڈ ڈان روی پوچاری بھلے ہی چاہتا ہے کہ سلمان خان کو زمانت نہ ملے وہ جیل سے باہر نہ آئے لیکن اس کا فیصلہ کوئی ڈان نہیں بلکہ آدالت کو کرنا ہے آدالت کا فیصلہ شنیوار کو آ جائے گا منیش بھٹاچاریا کی ساتھ جیتیندر شرما انڈیا ٹی وی جوتور